اللہ علیہ وسلم سٹیج کے پیٹھے ہوئے قابل اترام جنبیر خاندرین صاحب علیم خان صاحب سروہ خان صاحب عصاف اکوانی صاحب آمیر کیانی صاحب پھر دوز عاشق صاحبہ اور جتنے بھی دیگر میرمان تشریف لائی خاص کر کے پندال میں پیٹھے ہوئے اکسلا اور وار کے میند کش مزرگ دوست اہباب بھائی آسٹال لے میں سب سے پہلے ویلکم کرتا ہوں جنگیر خان صاحب کو اور علیم خان صاحب کو اور آئی پی پی کی دیگر قیادت کو میں سمجھتا ہوں آج کا دن ایک بڑی اہمیت رفتہ ہے یہ جتنے ہی آن لوگ موجود ہیں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پچھلے چالیس سات سے ہمارے پورے خاندان نے جس میں خدمت کی خدمت کا سفر آج دنیا میں نہیں ہے میرے چچا مرون میرے بہت سے بزرگ دنیا سے جا چکے ہیں لیکن آخری دم تک وہ لوگوں کی خدمت کرتے رہے علاقے کی خدمت کرتے رہے اور جس سیاسی جماعت کا حصہ رہے اس کو تقویت بھی دی اس کو مضبوط بھی کیا میں یہ کہنا چاہتا ہوں فقر کے ساتھ کہ پچھلے پانچ سال کا عرصہ اگر عزت احترام کی بات کریں حلوس اخود مساوات کی بات کریں یا سیاسی طور پر ڈیولپمنٹ کی بات کریں سیاسی شہور کی بات کریں یا نوجوانوں میں ایک ایسی سوچ اجاگر کریں کہ ان کو بھی یہ احساس ہو کہ یہ ملک پاکستان کسی ایک انسان کا ملک نہیں ہے یہ ملک پاکستان چوبیس پر اوڑ عوام کا ملک ہے یہ ملک پاکستان اسلامی جمہوری پاکستان ہے یہ اسلام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر حاصل کیا گیا کسی انسان کو کسی فرد کو کوئی حق حاصل نہیں کہ وہ ہماری اس ملک کی سردوں ہماری اس ملک کے آئین ہماری اس ملک کی جمہوریت کو کمزور کرے جتنے لوگوں نے اس میں حصہ ڈالا میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا وہ اس ملک کے ساتھ مخلص نہیں آج اگر ہم نے بھی پاکستان کو استقام دینے کے لئے آپ کا ساتھ دیا تو ہم بھی امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی جیسے آپ کے بارے میں سنائیں آپ اس ملک کو اس رقامت کی طرف لے کر جائیں گے اور خاص طاقین وجوانوں کو ایک امید دیں گے نوجوان ہمارے اس ملک کا وہ ساسا ہے جس کو ہم نے پروموڈ کرنا ہے بہت اچھی بات کی گئی ہمارے ملک کی ایکانومی کا بیشتر حصہ اگریکلچر پر ہے میں یہ سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ اس منصف پر لے کر جائے کہ ہماری اس معیشت جو آج بلک رہی ہے سسک رہی ہے اس میں مضبوطی کا رول استقام پارٹی کا ہو پاکستان کی استقام میں آپ کا رول ہو اور یہ جتنے یہاں لوگ موجود ہیں اور میں سمجھتا ہوں ان سے بڑھ کر پورے پاکستان میں جو لوگ یہ بات سن رہے ہیں خودارہ ہم نے اس ملک پاکستان کے لیے آگے چلنا ہے ہم نے اس ملک پاکستان کو مضبوط کرنا ہے اس کو استقامت دینی ہے آج ہمارے جان درونی دشمن ہیں وہاں ہمارے درونی دشمن بھی ہیں ہم نے منفی سوچ کی نفی کرنی ہے اور ہم نے مضبوط سوچ کو آگے دے کر چلنا ہے اور میں یہ بھی ایک رائے دینا چاہتا ہوں اس برپور جلسے میں کہ ہمیں جو اسلام نے تعلیمات دی سیاست تو ہمارے پیغمبروں نے بھی کی ہماری انبیاء نے بھی کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا لیڈر کوئی نہیں ہو سکتا ہمیں ان کی فالوینگ کو اس ملک میں رائز کرنا پڑے گا ہمیں اس ملکی جو اسلام جمہوریت کے جو ہم بات کرتے ہیں ہم اس کو فروغ دینا پڑے گا اسی میں ہماری کامیابی ہوگی میں سمجھتا ہوں یہ صرف ٹیکسلا اور واکرینڈ نہیں پورا کتہ پوٹو ہار آپ کے ساتھ کھڑا ہے پورا پنجاب آپ کے ساتھ کھڑا ہے پورا پاکستان آپ کے ساتھ کھڑا ہے اس عظم کے ساتھ کہ ہم واقعی استقامت چاہتے ہیں ہم جو جبوری عمل سے گزر رہے ہیں جو آئینی بورہان سے ہم گزر رہے ہیں اس کو مضبوط کرنے کے لیے انشاءاللہ اس ہال میں بیٹھا ہوا ہر انسان ہر فرد ہر بزرگ ہر بھائی انشاءاللہ اس میں اپنا مصبت حصہ اس میں دے گا ملک پاکستان کی بہتری کے لیے اپنے آنے باری نصر کی بہتری کے لیے انشاءاللہ میں اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں اس بات کے ساتھ آج نو نویمبر اکبال دے اکبال کی فلوسفی کو سمجھیں قائد اعظم نے جو میند کی اس کو سمجھیں یہ ملک ہمارا ہے اس ملک کو بچانا ہم نے ہے اس ملک میں ہم نے رہنا ہے ہماری جینا مرنا اس ملک میں ہے یہ ملک ہے ہم لوگ ہیں ہم نے اس ملک کے لیے انشاءاللہ انشاءاللہ اگر ہمیں اپنے خون کا آخری کترہ بھی بانا پڑا انشاءاللہ ہم اسے پیچھے نہیں گٹیں گے اللہ تعالی ہمارے اس ملک کو سلامت رکھے اللہ تعالی ہمارے اس ملک میں استقام لے کر آئے اللہ تعالی ہمارے اس ملک کو اتنا پوٹنشل ہے اللہ تعالی ہمیں اتنی حمد دے کہ ہم باقی ممالک اپنا باقی ممالک کا مقابلہ کر سکیں اور یہ اپنے دشمنوں کو بتا سکیں کہ پاکستان اخوت اتحار اتفاق اور استقام کا زامین ہے بہت شکریہ اللہ تعالی ہمارے اس ملک کو سلامتا ہے 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 اللہ تعالی ہمارے اس ملک کو سلامتا ہے